ہے وہیں الوہقین کا موقف یہ ہے کہ ناکے پر نہ رکھنے پر فائر کھول دیے گئے اور دونوں طلبہ زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پہلے نوجوانوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے جس کے جواب میں پولیس پارٹی نے فائر کھولے غم و غصے میں بپھرے وہ رسا پولیس کے خلاف نار بازی الائیڈ مور پر ٹرافک موت تل ناکے پر نہ رکھنے کی اتنی بڑی سزا دو طالب علم جان سے گئے وہ رسا کے لیے عمر بھر کا روگ افسوسناک واقعہ گزشتہ رات تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا ناکے پر دو موٹر سائیکل سواروں کے نہ رکھنے پر پولیس نے فائرنگ کر دی جن میں سے ارسلان نامی نوجوان موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا جبکہ عثمان کو ایل ایڈ اسپیتال منتقل کیا گیا جو رات گئے دم توڑ گیا بے ایک کیوں نہ گولی ماری ہے کوئی بچے آنی گلتی کو نہیں تھی سٹوڈنٹ بچے تھا بیٹا بتایا جا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پہلے نوجوانوں نے فائرنگ کی جس کے جواب میں فائرنگ کی دونوں نوجوان میٹرک کے طالب علم تھے ورسا نے مطالبہ کیا کہ قتل میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد اب احتجاج کیا جا رہا ہے اور یہ احتجاج بھی اب پر تشدد ہو چکا ہے کیونکہ جو مظاہرین یہاں پر موجود ہیں وہ مشتعل ہیں ڈنڈا بردار ہیں اور انہوں نے ایک پولیس اہلکار پر تشدد بھی کیا ہے کسی طور یہ ٹلنے والے نہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کی گنڈا گردی نہیں چلے گی اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کشیدہ ہے عبدالباسد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالباسد کہیے گا صورتحال اس وقت تازہ ترین ہے کیا اور حالات پر قابو پانے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں انتظامیہ کی طرف سے جی بالکل عبداللہ اگر اس ابھی کی صورتحال دیکھی جائے تو صبح تقریبا نو بجے سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے مظاہرین کی جانب سے پہلے الائیڈ ہسپٹل کے مارچری گیڑ کے سامنے مظاہرین جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے اس کے بعد جب پولیس کی جانب سے کوئی مذاکرات نہ کیے گئی کوئی بھی پولیس ٹیم جو ہے ان کے ساتھ یہاں پہ ان کے انصاف کی فراہمی کی یقین دہانے کے لیے یہاں پہ نہ آئی تو جو غصے سے جو غصے سے جو بھرے ہوئے جو مظاہرین تھے ان کی جانب سے اس وقت جو اکبر آباد چوک کو مکمل طور پر جو ہے ٹریفک کے لیے بلوک کر دیا گیا ہے تین گھنڈے سے زائد کا ٹائم بیچ چکا ہوئے یہاں پہ جو سڑکیں ہیں وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بلوک ہیں لیکن جو پولیس کی جانب سے ابھی تک یہاں پہ کوئی ایک پولیس اہلکار یا کوئی ایک آفیسر جو ہے وہ یہاں پہ نہیں پہنچا کے جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے جا سکے ان کو انصاف کی فراہمی کی جو ہے یقین دہانی کروائی جا سکے اس کے برقص اگر ورسہ کی رائے لی جائے تو ورسہ کا یہ کہنا ہے کہ جو دونوں طالب علم میٹرک کے جو سٹوڈنٹ تھے بھی حال ہی میں جو میٹرک کا جو رزلٹ آیا ہے اس میں دونوں نے اچھے نمبر میں جو ہے وہ میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا اسمان جس کا بتایا جا رہا ہے نائن ایٹی تری نو سو تراسی اس نے نمبر جو ہے میٹرک میں حاصل کیے تھے جبکہ اسی طرح جو ارسلان تھا اس نے بھی جو ہے وہ اچھے سو تیس نمبر جو ہے وہ میٹرک میں حاصل کیے تھے دونوں جو ہونے ہار طالب علم تھے ان کے جو غم میں جو ہے ان کے جو سکول کے جو طالب علم تھے ان کا ساتھی طلبہ اور سادزہ کی جانب سے پولیس کے خلاف جو ہے سرکودہ روڈ پر احتجاج کیا گیا پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گ ہے البتہ اگر جو ورسہ کی اگر مطالبے کی اگر بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مبینہ پولیس مقابلہ جس کو جو روب دیا جا رہا ہے اس میں جو واقعہ جو ملوث جو پولیس احلکار ہیں ان کے خلاف جو ہے قانونی کار پر کی جائے بہت شکریہ عبدالباسد افسوسناک واقعہ ہے احتجاج کیا جا رہا ہے مبینہ پولیس مقابلے میں طالب علموں کی ہلاکت ہوئی ہے مقدمہ درش کر لیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا تھا لیکن موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی ایف آئی آر میں یہ بیان درش کیا گیا ہے پولیس نے ٹائر پر فائرنگ کی دونوں موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گئے ایف آئی آر کا مطن یہ بتا رہا ہے اسی پر تفصیلن بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے نع ان کیسا رماست موجود ہیں نئی ماغا کیجئے گا کہ مزید ایف آئی آر میں کیا درش کیا گیا ہے ایف آئی آر ہے وہ تھانا ملہ ٹون میں درج کر لی ہے اور اس ملہ ٹون سے رئیس یاکوس واق سے ہٹ کر رہی ایک مضبور لکھا گیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ناتلگا کر کھڑی ہوئی تھی جو ہے وہ موٹ سیکل سوار کو رکنے کا اشارہ کیا انہوں نے موٹ سیکل رکی نہیں اور الٹا پولیس پارٹی کے اوپر فائرنگ کی تو وہ جوابی فائرنگ اور جہاں پر ایف آئی آدم میں یہ ذرد کیا گیا ہے کہ ایک طور کار سرکات میں مدافع کی گئی اور اقرام قتل جو ہے یہ کیا گیا اور دوسرا جہاں پر پولیس کی پارٹی جانبی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ٹائر پرست کرنے کے لیے فائر کیا تو وہ زمین کے ساتھ ہونے چاہیے تھے فائد وہ فائد جو ہے وہ دونوں جو طلبہ ہیں ان کو کس طرح لگ گئے تو یہ جوٹی اور منتر فائد جو ہے وہ اپنے کانسٹیبلز کو اور ان اہلکاروں کو حافظ دینے کے لیے چھیک ہے ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے نیم کیسر اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا خبر نے آپ کو لاہور سے برکی میں پانچ افراد کا قتل ہوا اور ارتالیس گھنٹے بعد بھی نامزد نو ملزم